اہمد ندیم کاسمی نومبر انیس سو سولہ کو خوشاب زلہ برطانوی ہندوستان کے گاؤں انگا میں ایک عوان خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو اکتیس میں کیمبل پور کے ایک ہائی سکول سے گریجویشن کیا جس کا نام اب پاکستان میں اٹک شہر رکھا گیا ہے اس وقت کے اردگرد جب انہوں نے اپنی پہلی نظم لکھی انہوں نے گورنمنٹ کالج اٹک میں تعلیم حاصل کی بعد ازاں انہوں نے بہاول پور کے صادق ایجرنٹن کالج سے تعلیم حاصل کی انہوں نے انیس سو پینتیس میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کیا ان کا ایک بھائی پیر زادہ محمد بخش کاسمی اور ایک بہن تھی وہ بطور سیکٹری ترقی پسند مسننفین تحریک کے ایک سرگرم رکن بن گئے اور نتیجتاً انیس سو پچاس اور انیس سو ستر کی دہائیوں کے دوران کئی بار گرفتار ہوئے انہوں نے شائری، افثانہ، تنقید، صحافت اور فن جیسے موضوعات پر پچاس کتابیں لکھی اور وہ اصری اردو عدب کی ایک بڑی شخصیت تھے ان کی شائری، ان کی انسانیت پسندی کی وجہ سے ممتاز تھی اور ان کی اردو افثانہ کام کو دہی ثقافت کی اکاسی میں منشی پریم چند سے زیادہ سمجھا جاتا تھا وہ تقریباً نصف صدی تک عدبی میکزین فنون کے ایڈیٹر اور پبلشر بھی رہے انہیں ان کے عدبی کام پر 1968 میں پرائیڈ آف پرفارمنس اور 1980 میں ستارے امتیاز جیسے ایزا ذات ملے گلزار جدید ہندوستان کے سب سے زیادہ باعثر عدیبوں میں سے ایک ہے وہ احمد ندیم قاسمی کو اپنا مرشد اور گروہ کہتے ہیں قاسمی نے کئی نامور عدبی جرائت کی تدوین کی جن میں پھول، تہذیب نسوہ، عدب لطیف، سویرہ، نکوش اور اپنے جریدے فنون شامل ہیں انہوں نے اردو روزنامہ امروز کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا قاسمی نے کئی دہائیوں تک روزنامہ جنگ جیسے قومی اخبارات میں ہفتہ وارک کولم لکھے ان کی شاعری میں روایتی غزلیں اور جدید نظمیں شامل ہیں احمد ندیم قاسمی دوسروں کی تربیت کے لیے بھی پرعظم تھے احمد ندیم قاسمی کی ایک مشہور غزل شامل کرتے ہیں تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں حسنِ یزدان سے تجھے حسنِ بودان تک دیکھوں تُو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں میں تیرا حسن، تیرے حسنِ بیان تک دیکھوں میرے ویرانہِ جاں میں تیری یادوں کے طفیل پھول کھلتے نظر آتے ہیں جہاں تک دیکھوں وقت نے ذہمِ دھنلا دیے تیرے خد و خال یوں تو میں ٹوٹتے تاروں کا دھواں تک دیکھوں دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں ایک حقیقت صحیح فردوس میں ہوروں کا وجود حسنِ انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں 1948 میں وہ پنجاب کے لیے انجمن ترقی پسند مسننفین کے سیکٹری جنرل کے طور پر منتخب ہوئے 1949 میں وہ پاکستان کے لیے تنظیم کے سیکٹری جنرل منتخب ہوئے 1962 میں تاسمینِ لکھاریوں اور شائروں کے تعاون سے اپنا ایک عدبی رسالہ فانون شایع کیا جن میں ختیجہِ مستور، حاجرہ مسرور، احمد فراز، امجد اسلام امجد، اطاالحق کاسمی اور مننو بھائی شامل ہیں کاسمی شائرہ پروین شاکر کے مرید تھے 1974 میں انہیں مجلسِ ترقی عدب کا سیکٹری جنرل مقرر کیا گیا جو کہ 1958 میں حکومت مغربی پاکستان کی طرف سے قائم کردہ ایک عدبی ادارہ ہے دسمبر 2011 میں پروفیسر فتح محمد اور معروف کالم نگار اطاالحق کاسمی نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں احمد ندیم کاسمی کی زندگی اور کارناموں پر ایک سیمینار کا احتمام کیا ان کے عدبی کام کو اردو کی عدیبوں، شائروں اور نکادوں نے سراہا احمد ندیم کاسمی کی شائری کی ایک اور مثال شامل کرتے ہیں داورِ حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے تُو میرا نامہِ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے احمد ندیم کاسمی کا اصل نام احمد شاہ آوان تھا اور وہ آوان برادری سے تعلق رکھتے تھے احمد ندیم کاسمی نے مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ایک نوہا لکھا تھا جو لاہور کے روزنامہ سیاست میں شائع ہوا تھا احمد ندیم کاسمی اس وقت کے بادشاہ مسجد کے امام مولانا غلام مرشد کے قریبی عزیز تھے جو احمد ندیم کاسمی کو لاہور لائے اور انہیں اس وقت کے شہر کی عدبی شخصیت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے متعارف کرا آیا انیس سو چھتی سے انیس سو اٹھتیس کا عرصہ انتہائی غربت اور تنگ دستی کا زمانہ تھا لیکن انہیں دنوں اردو کے کوئی معروف شائعروں اور صحافیوں سے شناسائی حاصل ہوئی کرشن چندر اور منٹو سے دوستانہ مراسم پیدا ہوئے احمد ندیم کاسمی کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ چوپال انیس سو انتالیس میں شائع ہوا اسی سال محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر کے طور پر بھڑتی ہوئے فلم دھرم پتنی کے مقالمے اور گانے انہوں نے انیس سو چالیس میں لکھے لیکن یہ فلم کبھی مکمل نہ ہو سکی انیس سو بتالیس میں نوکری سے انتہائی بیزار احمد ندیم کاسمی استیفہ دے کر امتیاز علی تاج کے آشتی ادارے میں شامل ہو گئے جہاں انہیں بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے میگزین تہذیب نسوہ کی ادارت کے فرائض سومپے گئے وہ انیس سو ترتالیس میں معروف جریدے ادب لطیف کے ایڈیٹر بنے ادب لطیف میں منٹو کی کہانی بو کی وجہ سے انہیں انیس سو چرتالیس میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے انیس سو چھتالیس میں ادب لطیف کی ادارت چھوڑ دی اسی برس ان کا مجموعہ کلام جلال و جمال شایع ہوا اس سے پہلے آپ کا شائری مجموعہ دھڑکن اور ترجم کا ایک مجموعہ شایع ہو چکا تھا زلہ سرگودہ میں ان دنوں یونینسٹ پارٹی کا بڑا زور تھا لیکن احمد ندیم قاسمی نے اس کے مقابل مسلم لیگ کی تنظیم و توصیح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی برس ریڈیو پاکستان پشاور نے سٹیشن ڈائریکٹر کے بہت اسرار پر وہاں سیکریٹیریٹ رائٹر کے طور پر ملازم ہو گئے انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے بہت سے قومی نغمے میلی گیت اور حب وطن کے موضوع پر فیچر اور ڈرامے تحریر کیے اور تیرہ اور چودہ اگست کی درمیانی شب کو انہی کا لکھا ہوا اولین قومی نغمہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا احمد ندیم قاسمی نے انیس سو اٹالیس میں عدبی میگزین سویرہ شروع کیا انیس سو اٹالیس اور انیس سو انچاس میں پشاور ریڈیو کی نوکری چھوڑ کر وہ لاہور واپس آگئے اور عدبی رسالے ناکس کی عدارت شروع کی ترقی پسند عدیبوں کی انجمن کے لیے دن رات کام کیا اور انجمن کی پاکستان شاخ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں انیس سو تریسٹھ میں انہوں نے اپنے عدبی رسالے فنون کا اجرا کیا جو آج تک شائع ہوتا ہے عدبی رسالوں کے ساتھ ساتھ وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے کولم نگاری میں عبد الماجد کو وہ اپنا استاد مانتے تھے احمد ندیم قاسمی کا کولم پنچ دریا کہ انوان سے طویل عرصے تک امروز میں شائع ہوتا رہا بعد میں وہ اس اخبار کے معدر مقرر ہوئے لیکن جب انیس سو اناسٹھ میں اس ادارے کا جنرل عیوب خان نے سرکاری انتظام میں لیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے تہم اس کے لیے انکا کے نام سے کولم لکھتے رہے امروز کے بعد احمد ندیم قاسمی روزنامہ جنگ اور بعد میں کراچی سے نکلنے والے روزنامہ حریت میں کولم لکھتے رہے وفات کے بعد سے پہلے تک وہ روزنامہ جنگ میں کولم لکھ رہے تھے اپنی زندگی کے آخری بتیس سال وہ لاہور میں عدبی ادارے مجلس ترقی عدب کے ڈائریکٹر رہے احمد ندیم قاسمی نے انیس سو پینتیس سے شائعری اور افسانہی نگاری شروع کی وہ اردو عدب میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے انیس سو اٹھاسی میں آپ نے حج کی سعادت حاصل کی اور بعد ازان کئی بار عمرے کے لیے بھی گئے انیس سو پچانوے میں کہانیوں کے آخری مجموعیں کو پہما شائع ہوا اسی برس آپ کی شائری کے آخری کتاب بسیط بھی شائع ہوئی دو ہزار میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے احمد ندیم قاسمی کی کہانیوں کا ایک اور انگریزی ترجمہ شائع کیا اس پار فاروق حسن مترجم تھے دو ہزار دو میں میرے ہم سفر شائع ہوا جس میں آپ نے اپنے ہم اثر عبیدوں کو شخصی خاکے لکھے تھے اگلے برس ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ پاسہ الفاظہ شائع ہوا دو ہزار تین میں مجلس ترقی عدب کی نظامت سے استیفہ دے دیا لیکن حکومت پنجاب کی فرمائش پر پھر سے کام شروع کر دیا احمد ندیم قاسمی نے غزل اور نظم دونوں میں شائعی کی ان کی شائعی کا مجموعہ جلال و جمال اور محیط مشہور ہیں ان کی شائعی کے کلیات بھی شائع ہو چکے ہیں دیگر مجموعوں میں شولہ دشت وفا اور رمجم شامل ہیں 1962 میں ان کی ایک مشہور ہونے والے نظم کے چند مصرے کچھ یوں ہیں احمد ندیم قاسمی کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی دیا گیا اسلام آباد ساتھ میں ایونیو کا نام احمد ندیم قاسمی کے نام پر رکھا گیا ہے احمد ندیم قاسمی نے 10 جولائی 2006 کو دمے کے آرزے میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے ان کو مقامی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا وہ 89 سال کے تھے قاسمی صاحب کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دمہ اور دل کی تکلیف کی شکایت کے ساتھ داخل کرایا گیا تھا ان کی حالت اگلے ہی دن زیادہ خراب ہوئی اور پیر کے صبح 9 بجے انہوں نے آخری سانس لی انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے ان کی نماز جنازہ ان کے گھر کے سامنے ایک امام بارگاہ میں ادا کی گئی جو کبھی سمنہ بعد میں مقامی ادبا کا مرکز غالب کالونی تھا احمد ندیم قاسمی نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا لکھی تھی جو کچھ اس طرح سے ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو تو ناظرین یہ تھی احمد ندیم قاسمی کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کومرس کے ذریعے بتانا بلکل مت بھولیں ساتھی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ موسیقی